اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب الزدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم خلیفہ کی دانشمندی اردو کہانی کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم اس میں الفاظ سے جملے بنانا سکھیں گے الفاظ ہمارے پاس ہیں ہمور ترغیب گزشتہ کاثر فلاح اور فضول خرج ہمور کا مطلب ہوتا ہے کام ہم سارا وقت کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اصل میں اکل مندی یہ ہے کہ ہم اہم کاموں کا تعیون کریں اور سب سے پہلے ان کو کرنے کی عادت ڈالیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سالار سے اہم امور پر بات کی اہم کام پہلے کرنے کی عادت ڈالو ورنہ چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں اہم کام ہونے سے رہ جاتے ہیں اور غیر اہم کام سارا وقت کھا جاتے ہیں زندگی میں چاری اہم کام ہیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ذہنی صحت کا خیال رکھنا اپنی سماجی صحت کا خیال رکھنا اور روحانی صحت جسمانی صحت کے لیے ورزش کریں مناسب نین لیں اور دھر کی بنی ہوئی غزار کھائیں بزار سے کھانا بھی نہ چھوڑ دیں ذہنی صحت کے لیے اچھی کتب پڑھیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کہانیوں والی اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں سماجی صحت کے لیے اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں مسکرانا سیکھیں محبت کرنا سیکھیں اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں جیسے کودانا نیچے پھینکنا راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دینا چھوٹے موٹے کام کر دینا ہمسائیوں کا خیال رکھنا روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دوستی کریں دعائیں مانگیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹیں پیارے بچوں اللہ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کو جانیں گے تو پھر ہی اللہ سے دوستی کر سکیں گے یہ بہت ضروری ہے اللہ کے جاننے کے لیے ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں قرآن مجید اصل میں رب کائنات کا تعارف ہے میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جس کو نہ انگھاتی ہے نہ نیند آتی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں شفاہ دیتا ہے اور بیماری میں ہمیں دعائیں بھی اس سے مانگنی چاہیے پیروں فقیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے اگلا لفظ ہے ترغیب ترغیب کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سپاہ سالار کو سادگی کی ترغیب دی اگلا لفظ ہے گزشتہ گزشتہ کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی کاثر کا مطلب ہوتا ہے مجبور کوئی کام نہ کر سکنا نائیم آج سکول آنے سے کاثر ہے کیونکہ وہ بیمار ہے مجبور ہے گھر سے نہیں نکل سکتا فلاح کہتے ہیں بھلائی کے کام کرنا وہ کام جو آپ اپنے لئے پسند کریں وہ دوسروں کے لئے کریں ہمیں انسانی فلاح کے کام کرنا چاہیے فضول خرچ کا مطلب ہوتا ہے بیجا خرچ کرنا پانی کی فضول خرچ کرنا پیسے کا فضول خرچ کرنا جیسے ہم بیجا کھانا بہت زیادہ پکا لینا اسے ضائع کرنا پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا شادی بیعہ کی اور غمی کی رسمیں کرنا یہ سارے فضول خرچ کے کام ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں ایسے کام چھوڑ دینے چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں علامہ اقبال کا شعر ہے شعر ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود یعنی مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تمہوں نے سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو جیانی تمہاری وضع قطع نے سارا عیسائیوں جیسی ہے اور تم اپنے تہذیب میں ہندووں سے ملتے ہو یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرمائیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اخوام بھی ہو تم سب بھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں قرآن میں اسلام جو قبول کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہمیں اپنی اسی پہچان پر فخر کرنا چاہیے اپنی ذاتوں میں پہچان کے لئے ہیں ان میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے تو مسلمان بننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اللہ کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے جو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں